بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے بڑی بمباسٹک سٹوری ہے بھائی آج کڑاکے دار قسم کی سٹوری ہے دھماکے دار قسم کی انکشافات ہیں یہ میجر ریٹائرڈ آدل راجہ یا میجر ریٹائرڈ آدل فاروق راجہ ایسے لوگوں کو میں اکثر و بیشتر ریٹائرڈ اسکری جوتھیے بھی بولتا ہوں بلکہ میں ایسوں کو تو ریٹائرڈ اسکری یوتھیے بولتا ہوں یہ ریٹائرڈ نہیں ہیں یہ ریٹائرڈ اسکری یوتھیے ہیں یہ آج کل نا یوتھیوں کے پیر ہیں یوتھیے ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں یہ آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں یہ آئی ایس آئی کے خلاف بول رہے ہیں یہ پاک فوج کے خلاف بول رہے ہیں پاکستان کے دوسرے اداروں کے خلاف تو اس طرح کی حرزہ سرائی کر رہے ہیں اب وہ کوئی راؤنڈ آباؤٹ بیس یا بائیس اپریل کو نس گئے ہیں لنڈن بقائدہ وہ ریکارڈ موجود ہے اور اس سے پہلے ڈراما کیا گیا کہ جی ان کو اغوا کیا گیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے بڑا جناب وہ سوشل میڈیا پہ چلا اور بڑے ٹرینڈز جوتیوں نے چلائے اور بہت کچھ ہوا بعد میں پتہ چلا کہ وہ لنڈن نس گئے ہیں اور ان کا بقائدہ پھر وہ ائرپورٹ سے ریکارڈ مطلب آپ یہ آپ دو نمبری کے انتہا دیکھیں کہ نس گئے ہیں آپ لنڈن اور آپ نے ڈراما بازی یہ کی کہ جی مجھے اداروں نے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے آپ اندازہ کیجئے اس بندے کی سچائی سے اس بندے کو آج میں نے بالکل آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ ننگا کرنا ہے اس کے کتنے اکاؤنٹس ہیں اس میں کتنے عرب آیا ہے یہ سب کچھ اس کا فرنٹ مین کون ہے اکاؤنٹ ہیں کہاں کہاں اس کا پرسنل بائی ڈیٹا کہاں ہے کہ یہ کیا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے آج اور ثبوتوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے آجائے جناب جلدی سے میجر ریٹائرڈ آدل راجہ ٹھیک ہے اور یہ اپنے آپ کو سہچین کا مجاہد لکھتا ہے اپنے تھام نیلز پر آج کل وہ بڑے ویڈیوز کر رہا ہے اور ہر ویڈیو میں وہ اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے اور اس کا جس حالی میں کھایا ہے نامراد اسی میں چھید کر رہا ہے جس ادارے کا ہم نے تو یہ سنا کہ لوگ چالیس چالیس سال تک تیس تیس سال تک اس ادارے کو سرو کرتے ہیں اور پھر قبر تک اس ادارے پر فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری فیملی ہے اسی ادارے کے خلاف یہ حرزہ سرائی کر رہا ہے پاک فوج کے ادارے پر الزامات لگا رہا ہے کیچڑ اچھال رہا ہے گالیاں دے رہا ہے اور ساتھ یہ بھی اس طرح اس چلاکی سے مجھے کوئی خاموش مجاہد بتا رہے ہیں ایک طرح سے وہ تقسیم کی بھی بھونڈی کوشش کر رہا ہے تو انیس سو نینانوے میں پاک فوج نے اس یوتھیے نے کمیشن حاصل کیا نائنٹین نائنٹی نائن اور دو ہزار سولہ میں پری میچیور ریٹائرمنٹ لے لی بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ تو بڑے خواب لے کے جاتے ہیں جس کسی کو کمیشن ملتا ہے یعنی سیکنڈ لیٹنینٹ کے طور پر جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو آرمی چیف بنوں گا نہ تو ان کو جبری ریٹائر کیا گیا نہ کوئی اور مسئلہ ہوا کوئی مسحیب ہوا یہ پری میچیور ریٹائرمنٹ کیوں لی اس کی بھی بہت ساری وجواد ہیں دو ہزار چھے میں ان کو وارننگ ملی اور یہ سمگلنگ میں ملوث پائے گئے ان کے ادارے کی طرف سے ان کے اپنے ادارے پاک فوج کے ادارے کی طرف سے دو ہزار چھے میں یہ سمگلنگ میں ملوث پائے گئے اور ان صاحب کو وارننگ ملی اچھا ظاہر ہے وہ ایک جو افیشل طریقہ کار ہے اس میں وہ پہلے وارننگی دی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ ایف سی میں تھے خیبر پختونخواہ میں اسی حوالے سے ایف سی میں بھی رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں تو اب جناب ان کو پوسٹ آؤٹ بھی اسی وجہ سے کیا گیا ایف سی سے یعنی ایف سی سے باہر ٹرانسفر کیا گیا کہ ان پر رشوت لینے کا الزام تھا اچھا ان پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں جوا بھی کھیلتے ہیں پولیس کے ساتھ جھگڑا بھی ہو چکا ان کا یعنی قانون کو ہاتھ میں بھی لے چکے اور دست اندازی وہ کہتے ہیں نا قابل دست اندازی جرم یہ وہ بھی کر چکے ہیں ڈی ایچ اے میں یہ کوئی تیرہ کنال زمین پر قبضہ بھی کر چکے ہیں یہ ہیں جناب سیاہ چن کے مجاہد جو اپنے آپ کو سیاہ چن کا مجاہد بولتے ہیں وہ خیر اپنے ویلاگ میں بتا رہا تھا کہ میں ڈی ایچ اے گو لینڈ پروائیڈر تھا اب یہ نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ میجر صاحب آپ لینڈ پروائیڈر تھے یہاں تو آپ لینڈ گریبر نکلے آپ تو بتاتے رہے کہ میں لینڈ پروائیڈر تھا اور اب پتا چلا ہے کہ ڈی اے چے میں آپ تیرہ کنال زمین پر قبضہ کر چکے ہیں اچھا ان پر ایک ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے اور یہ تھا ان کا مختصر بائیو ڈیٹا اب آج ہیں جناب ان کے بینک اکاؤنٹس پر جی ٹھیک ہے نا جناب میجر صاحب کے سولہ بینک اکاؤنٹس ہیں ہاں جی چودہ ان کے پرسنل ہیں دو ان کے بزنس ہیں یعنی جائنٹ اکاؤنٹ بھی ہیں عام طور پر بزنس اکاؤنٹ جو بزنس پارٹنر بھی دوسرا ہوتا ہے ان کے وہی جائنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل ان کے سولہ بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ جب سنیں گے کہ ان کے سارے بینک اکاؤنٹس میں کتنے پیسے آئے دس لاکھ کروڑ دس کروڑ سو کروڑ کتنے آئے یہ آپ حیران رہ جائیں گے اس سے کہیں زیادہ آئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پہلے آجائیں جناب یہ سولہ بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے چار بینک اکاؤنٹس میجر صاحب کے اسکری بینک میں ہیں ان میں سے ایک تو سیلری اکاؤنٹ ہے ظاہر ہے وہ تو اسکری بینک میں اور باقی ان کے چار اکاؤنٹس میں سے ابھی دو اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں ایک کلوز ہو چکا ہے ایک ایکٹیو ہے میں ان کے اسکری بینک کا بھی جو ہے نام یہ تقریبا تقریبا چونکہ یہ چار اکاؤنٹس ہیں ایک سیلری اکاؤنٹ ہے اس میں چودہ اشاریہ اکتر میلین یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ اور کوئی اکتر ہزار سمتنگ ٹرنوور کریڈٹ اس میں مختلف وقتوں میں جتنا بھی وہ تھا سات آٹھ سالوں میں جتنے میں بھی مختلف وقتوں میں ٹرنوور کریڈٹ اس میں یہ کریڈٹ ہوتا رہا پیسے یعنی ون فور پوائنٹ سیون ون میلین یہ تو چلو سیلری اکاؤنٹ ہو گیا اب اس کے بعد ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے جو ایکٹیو ہے اور اس میں بھی چار شاریہ بہتر میلین یہ آیا چالیس لاکھ سے زیادہ یعنی تقریبا پونے تالیس لاکھ اس کے علاوہ ایک کلوزڈ اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی وہ جو ہے نا کریڈٹ شو نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ جناب یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے میجر صاحب میں اکاؤنٹ صاحب کے ابھی تک آپ کے نہیں بتا رہا اگلے لاکھ میں بتانا پڑے تو میں اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بتاؤں گا جی ایسے شورلی نہیں چھوڑ رہا یہ میں اکاؤنٹ نمبر میرے پاس موجود ہیں کہیں پر انہوں نے عادل فاروق راجہ لکھا ہے کہیں پر انہیں میجر عادل فاروق راجہ لکھا ہے اس طرح کے ان کے اکاؤنٹ ہیں اور کہیں پر ان کے وہ بزنس اکاؤنٹ بھی ہیں دو جو کہ میں نے بتایا ہے ایک ان ایکٹیو اکاؤنٹ ہے اسکری بینک میں اس میں تین اشارہ 51 ملین یعنی تیس لاکھ ساڑھے تیس لاکھ سے تقریبا زیادہ اس میں ٹرنوبر کریڈٹ ہے پیسے آئے ہیں اور یہ سب اکاؤنٹس اسکری بینک والے پاکستانی روپوں میں ہیں کیا ان کی اور کرنسی میں بھی ہے آئیے جناب فیصل بینک میں آپ دیکھئے تو صحیح فیصل بینک بحریہ ٹاؤن برانچ ٹھیک ہے نا سارا تقریبا اسی میں انہوں نے اپنا سب کچھ چھپایا میجر عادل راجہ صاحب نے جو آج کل بڑی بھڑکیں مار رہے ہیں جناب اور ہر ویلاگ میں کہتے ہیں میں تو سیاہ چین کا مجاہد ہوں یہ مجاہد ہوں کو ہمارا سلام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سیاہ چین کا مجاہد ہونا کچھ اور بات ہے اور ادھر اربوں ڈالر بنانا یہ کچھ اور بات ہے ٹھیک ہے نا تو سرکار یہ ہے فیصل بینک میں میجر صاحب کے دس اکاؤنٹس ہیں چھا اکاؤنٹس ہوتے مختلف حوالوں سے کھلوانے پڑتے ہیں اکاؤنٹس ٹھیک ہے نا آپ کی کہیں اور کہیں ادھر ادھر جاب لگ دی ان کا تو خیر جاب ہے یہ اپنی وہ فوج کی جاب ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایف بی آر کو انہوں نے کیا چکمہ دیا ہے وہ اب ہی در انتظار کیجئے گا بہت ساری چیزیں کھلنے لگی ہیں اس بھی لاغ میں ایف بی آر کو چکمہ کیا دیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو جناب فیصل بینک میں میجر صاحب کے کوئی دس اکاؤنٹ ہیں اس ریٹارڈڈ ایسکری یوتھیا کے دس اکاؤنٹس ہیں دو اس میں ان ایکٹیو ہیں ایک کلوز ہو گیا اور ساتھ اب بھی ایکٹیو ہیں اور جو جناب یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ پاکستانی روپوں میں سات اکاؤنٹس ہیں ٹھیک ہوگی جی اور یہ تقریباً کوئی اس میں سیون پوائنٹ سکس ٹو یعنی پچھتر کروڑ ستر لاکھ تقریباً تقریباً اس سے بھی زیادہ اس میں پیسے آئے ہیں ایک اکاؤنٹ ہے جناب اس میں انہی میں سے ایک اکاؤنٹ یہ بھی ہے کہ جس میں بائیس ہزار تین سو اٹھتر ڈالر آئے ہیں دو اکاؤنٹ وہ ہیں جس میں پاؤنڈ آئے ہیں اور ایک میں پچاسی ہزار پاؤنڈ اور دوسرے میں کچھ تیس سو پندرہ پاؤنڈ کچھ آگے ٹرانسور بھی ہوئے ہیں غالباً ان کی فیملی کو یوکے میں ہوئے ہیں بھائی ہمارے پاس تو ہم تو لاہور تک جائیں تو کہتے ہیں جناب یار پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا یار دارہ تھوڑا سا نہ سبر کریں تھوڑا کچھ سیلری آ جائے کچھ یوٹیوب کے پیسے آ جائیں تب جائیں گے ایسے پھر جو ہے نا تو یہاں تو ماشاءاللہ میجر صاحب خود بھی جو ہے نا جا کے یوکے بیٹھ گئے ہیں یہاں ڈراما کیا ہے کہ جناب مجھے اغوا کیا گیا فیملی آلریڈی یوکے ہے اب یہ یہ حالات ہیں اور ہر ہر ویلاگ میں وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اب انہوں نے میری ماں کو دھمکی دی ہے اب انہوں نے کہا ہے ہم آپ کی ماں کو خدا نہ خاصتہ مار دیں گے میجر صاحب یہ اللہ کا نام مانیں اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں سٹینڈر چارٹرڈ بینک میں آ جائیں جناب سٹینڈر چارٹرڈ بینک میں بھی میجر صاحب کا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں چار اشاریہ ترہتر ملین ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں تقریباً اکتالیس لاکھ کا اکاؤنٹ ہے ایچ بیل میں بھی ایک اکاؤنٹ ہے اس میں یہ کلوز ہو چکا ہے کریڈٹ شو نہیں ہو رہا اب آپ ٹوٹل پوچھیں مجھ سے کہ ٹوٹل کتنے پیسے آئے میجر صاحب کے اکاؤنٹ میں جناب ٹوٹل جو پرسنل اکاؤنٹ میں آئے نا وہ ایک اشاریہ ستر بلین ہے بلین ملین نہیں بلین یعنی ایک اشاریہ ستر عرب ہاں ایک اشاریہ ستر عرب آئے ہیں تقریباً دو عرب یہ تو ایک میجر صاحب ہے ہم یہ کریں یوتھیے کہہ رہے ہیں نواز شریف جن کے دادا کی باپ دادا کی بھی سیونٹیز میں بھی ملے تھی سٹیل ملے تھی ان سے وہ خیر سے لے رہے ہیں ایک یہ ریٹائیڈ اسکری یوتھیے سے تو لو یوتھیے کا جو بھی ہیرو ہے نا وہی لال ہے ٹھیک ہے نا چاہے وہ فرہ گوگی ہو وہ بھی ان کی ہیرو ہے چاہے پنگ کی پیرنی ہو چاہے یہ یوتھیہ ہو کوئی بھی یوتھیوں کا ہر ہیرو لال ہے اسی طرح سے اچھا ٹوٹل جو پرسنل اکاؤنٹ میں وہ ایک عرب ستر کروڑ تقریباً پونے دو عرب یہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں آتے رہے ہیں اور جناب بزنس میں دو سو تیرانوے اشاریہ اٹھتر ملین ٹھیک ہو گیا نا یہ ان کے بزنس میں آتے رہے ہیں دو سو تیرانوے اشاریہ اٹھتر ملین یعنی اونتیس تیس کروڑ تقریباً یہ بنتا ہے یہ بزنس میں اب یہ کوئی رشید ہنی صاحب ہیں ان کو میرا خیال ہے اپنے ویلاگز میں اسی وجہ سے ہنی ٹرپ ہنی ٹرپ یاد آتا ہے یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پر لکھا ہوا ہے اور یہی ان کے بینک اکاؤنٹس کے ہنڈلر ہیں اور ان کا سی این آئی سی بھی میرا ہے میں کسی احترام میں پھر میں ابھی وائرل نہیں کر رہا ان کا سی این آئی سی میرے سامنے ہے رشید ہنی صاحب یہی ان کے فرنٹ مین ہیں یہ یہی ان کے اکاؤنٹس کو سنبھالتے رہے ان کے اکاؤنٹس ہنڈلر ہیں زیادہ تر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل بینک بیریر ٹاؤن برانچ میں ہیں اچھا بینکوں میں نا انہوں نے چلاکی کیا کی میجر صاحب ویسے بھی بہت چلاک لگتے ہیں تو ان کا سورس آف انکم جب جو بتایا بینکوں میں یہ رکھتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ پروفیشنل ماشاءاللہ سیلف ایمپلائیڈ سارے بینک اکاؤنٹ اربوں کا آپ نے کاروبار بنایا سیلف ایمپلائیڈ پروفیشنل کے طور پہ ہیں آپ ایک پاک فوج میں میجر ٹھیک ہے نا اور آپ نے پاک فوج کو بھی بدنام کیا سیلف ایمپلائیڈ پروفیشنل میں نے کچھ بینکنگ آفیسر سے بھی بات کی وہ کہتے ہیں جی عام طور پہ ڈاکٹرز انجینئرز کے لیے ایسی ہم وہ لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی کاروبار یہ کیسا کاروبار ہے جو اتنا اس طریقے سے فلرش کیا ہے جناب کہ اس میں تقریباً پونے دو اور اب تو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں آگئے تو میجر صاحب یہ آپ کے وہ بات اب آ جائیں جناب انہوں نے ایف بی آر کو کس طریقے کا چونہ لگایا ایف بی آر میں کیا کیا دو نمری کی دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار اکیس تک میجر صاحب نے اساسوں کی کوئی تفصیل نہیں دی یہ کنسیلمنٹ آفیسرز کا بھی کیس ہے صحیح اچھا خاصا کیس ہے سورس آف انکم کوئی نہیں بتایا نہ مووے بل نہ ایموے بل یعنی نہ منکولہ نہ غیر منکولہ جاداد نہ کوئی ایکسپینڈیچر نہ کچھ جو کوئی انکم کوئی سی قسم کا کچھ نہیں بتایا دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک اچھا کریڈٹ ٹرن اوور اگر آپ دیکھیں صرف دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک تو وہ اٹھتر اشاریہ اکتالیس میلین یہ ان کا کریڈٹ ٹرن اوور بن رہا ہے اٹھتر اشاریہ اکتالیس یعنی یہ سمجھ لیں کہ سات کروڑ اور اسی لاکھ سے زیادہ اور انہوں نے جو شو کیا ہے جو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ دو اشاریہ چار ملین ٹوٹل بیس لاکھ بھی نہیں کیا سات کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ ان کا ٹرن اوور دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس میں شو ہو رہا ہے دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک اور جو ایف بی آر میں انہوں نے وہ ڈیکلیئر کیا وہ دو اشاریہ چار ملین اور ٹیکس ٹوٹل میرا خیال ہے کہ وہ آٹھ ہزار پے کیا ہے ٹوٹل اس عرصے میں یہ میجر صاحب کی کہانی ہے میجر صاحب بیٹھ کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں میجر صاحب کہتے ہیں جناب میں سیاہ چن کا مجاہد ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو خاموش مجاہد بتا رہے ہیں بس میرے اوپر تو بہت ہی وہ بجلی گرنے والی ہے انہوں نے یہ ڈراما کیا میں اغواہ ہو رہا تھا تو مجھے پھر یہاں سے کس طریقے سے جو ہے نا اور پورا وہ ٹرنڈز چلے یوتھیوں نے نکالے ابھی یوتھیوں کے اور بہت سارے جن کو وہ آئیڈیالائز کر رہے ہیں بہت سارے سمپتائزرز کے بہت سارے ہمدردوں کی بہت ساری ڈیٹیل آنے لگی ہے اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کیونکہ میرے پاس جب ثبوت آئیں گے میں تب وہ دوں گا میں نے یہ سنا ہے کہ میجر صاحب کے وہاں لندن میں بہت ہی مشکوک کوئی ایکٹیوٹیز ہیں اور وہ مبینہ طور پر کسی راہ کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں کچھ لوگوں سے اور جن ہوتیلز میں یا جن ریسٹورانٹس میں مل رہے ہیں ان کی تصویریں بھی میرے پاس آنے لگی ہیں میں بغیر ثبوت کے تو بات نہیں کروں گا میں اسی وجہ سے مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ میجر صاحب پر یہ الزام ہے یہ مبینہ طور پر میجر صاحب وہاں پر بہت ہی مشکوک قسم کی ایکٹیوٹیز میں وہ ملوث پائے گئے ہیں وہ ثبوت میرے پاس آ جائیں گے تو انشاءاللہ ایک اور کڑاکے دار آپ کے ساتھ بھی علاق کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ